میں آپ سب کا آج کی اس پرونک محفل میں حیر مقتم کرتا ہوں جو آج کی محفل یہاں پہ سجی ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پولیس اور کمیونٹی کے بیچ جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی طرف یہ ایک قدم ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم جس مقصد سے یہ محفل کنڈک کر رہے ہیں تو ضرور عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا اور پولیس کو ہمیں بھی کام کرنے میں آپ کے ساتھ اس میں ضرور اس محفل سے فائدہ ملے گا میں نے یہاں پہ انیس سونا میں میرے پاس ٹرک تھے میں نے بڑے بڑے کام کیے بڑے بڑے بیڈس کیے میرے پاس باہدہ زمین نہیں ہے جو لوگ کال دکان لیتے تھے اور روڑوں میں گھمتے تھے ان کے بیگ بھی نیشے سے کچھ نہیں ہے نہ ان کے باو کہیں ملازت ہے نہ ان کے تعداد ہے ان کے پاس چونڈا لاکھ کی گاڑیاں ہیں بیس آر کی گاڑیاں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں جن کی زمینیں صلح تخلی جاتی ہیں تو میں ایسے سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آئیے انہیں دین کم سے با ایک مینے کیلئے ہونی چاہیے ہمارا ایک درینہ مسئلہ جو ابھی تک چلا آیا ہے وہ ہے ہمارا ساتھنا ٹنل ساتھنا ٹنل کافی دیر سے ہماری ایمان ہے گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد میرے ساتھ یہاں کی یوٹ نے بہت زیادہ پاپریشن کی جس میں کہ ہمارا یام لوٹ ہے انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیوٹ کی انٹی ڈرگ کمیٹی جنہوں نے ہمارے ساتھ دن اور رات بہت اچھا کام کیا بہت اچھی طرح جڑے ہمارے ساتھ تو ان کی مدد سے ہم نے بھی کافی کامیابی حاصل کی اب میں اس کے چیئرمن جناب راجہ وقار صاحب کو دعوت دوں گا کہ مختصر دو تین منٹ میں اپنے خیالات کئی گئی تھا کمیٹی کے بارے میں بتائیے تو ان کا بڑا پن ہے ہم نے تو صرف اس کا اس کو اپنا فرض سمجھا ہم نے اس وقت درست کی حلاب آواز اٹھائی جب کرنہ میں ابھی اس کا نام جو تھا وہ سنداز سے ہی اترا سے مشہور نہیں تھا ابھی تک ہمارے بلدرگان نے اس سے آتی ہے تو میری آپ سے یہ موضوانہ اپیر ہے کہ آپ آرمی کے ساتھ مل کر کے ٹھائٹ ٹکنالوجی کا دور ہے کیسے نہ کیسے کر کے یہ جو بیماری یہاں پہ پیدا ہوئی اس درگ کی جو بیماری پیدا ہوئی اس کا کہین کہین ہے کہیں آپ یہ دیکھئے کہ اس میں انیمپرائیمنٹ جو ہے کا سب سے بڑا جو طارن جو ہے وہ انیمپرائیمنٹ کا تابع ہے ہم آپ سے یہ دنیاش کرتے ہیں کافت اپنی گورنمنٹ پر لکھئے کیونکہ آج جو ہے گارڈر ڈیوٹی جو ہے اس میں تو آج لوگ آج کی بات جو ہے وہ چلتی ہے جو ہمارے جو پولیٹیشن جو ہیں انٹی بات تھوڑی کام چلتی ہے سنس آئی میں پولیٹیشن دنیاش کریں سب سے پیلے میں کھانا چاہتا ہوں ایک پوٹی کھڑنی بہت کیونکہ بچہ بیٹی ہے پورونا ہے جب ہم درائے پورونا سٹریف مہ ہم شروع کیا پورونا سٹریف کرنا لیکن ازار کارے ہیں پورونا سیکنڈر اس لئے ہمارے کوئر ایکیس پورو پورویٹی میٹنگ پورونا سٹریف سٹریف پیر بڑھنی سٹریف پیر کیونکہ ہم ہم لوگیاں آتے ہیں ہم بہت دلے ہیں لیکن سیدھر اپنی میٹنگ سکون میں ہم بہت پوش آتے ہیں چنون ہے ادھری پتا چلتے ہیں گراؤن میں کیا کیا ایسیوز ہیں اور وہ ہمارا اپنیس بیٹر کرنے میں کیا 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 سکتے ہیں سو اس لیے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا سیکنڈ میٹنگ سکون ہو گیا ہم کو بہت آئے ہیں اس میں آپ کو بہت اچھا کوپریشن ہے تھانکیو اندھر کی بات ہے تو کسیدھر تیسار میں یہ شباشی کی باتیں سیلوٹ کرنے کے لائک ہے اندھر کے لوگ بہت چینجز دے گا بہت سائیٹرز کیا بہت ایسیوز دے گا تو سیس فائر ویلیشن ہو ملتینسی ہو کسپس مکلی ہو کسکا کسکا آپ بہت مناسب کیا اس سب کوپریشن ہو اور جو بھی انسینس ہویا آپ بہت پیشن سے یہ آمن کے لئے دیش کے ساتھ دوش کے ساتھ ترے ترے تھے ترے ہے اور امید نے کڑھا رہے کردی اس لیے مشکل کیا چاہتا ہو کیوں میں میرا کریو میں کبھی نہیں سکوا انگر میں چونٹ دے گئے ہو کبھی نہیں سکوا کبھی نہیں سکوا انگر میں ملتینس کرو کبھی نہیں سکوا کبھی نہیں سکوا یہ پہلو بات یہ پہلو بات یہ پہلو کردے انگر میں چین لوگوں کا سوچ کے ساتھ یہ پہلو بات ہے انگر میں ہر باتت ہمارکے ساتھ امار کے ساتھ پولیس کے ساتھ ہمارے آن کے لئے تو ہمارے ہمارے شکریہ ہمارے کریں 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 کبھی پولیسیم بہت تائز محبوب پولیس آفیس پید پید پولیس آفیس پہلو بات پہلو بات میرے نہ کنو پہلو بaat پہلی کنو خمو خبر خب خبر خبر لوگوں سے جو بھی آتے ہیں میرے آفیس میں پہلتا ہو آپ کا ایسے سا مولیسیر کہتے ہیں یہاں پولیس کہتے ہیں یہ سب کی سامنے میں مولیسیر کو سباز میں دینا چاہتا ہوں کیوں اگر آپ کو ایسے وار گوڑ ہم بھول ہیں بچوں کو کتنا کچھ میں جائے ہیں سیمیل پر فرمیٹس بھی ایک ٹھیک ہے سیمیل پر فرمیٹس بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں مل میرجے پوانچ بچوں کو صحیح داغے ہیں بچوں کو صحیح داغتز میں گلے گنا بھائیام اس کا manual کہ دماغ میں ہے تو مہین دکس کسی سے نہیں دے اس کے ساتھ دوست کے ہی دکس لگو نہیں دے کیوں دماغ میں ہے ایک دکس صرف دکس گنے رہے مالک میں دکس گنے رہا ہو گئے کہ اس کو ایچگیر کا نامی ہے سوشیلی میں آمی ایسا ہے تو میں ایسے بولتا ہوں پولیس صرف تم ایک دکس ہو ایک ارگنیسٹریشن ہر بار جائے کہ پولیس کھا رہا ہے پورا سال ہر دن ہم میڈیا میں ہیں سوشل میڈیا میں ہیں بات ہوں گے کہ کھاہلی بھی جاؤں بھائی دنس کے باران بات کروں کھاہلی کوئی سپورٹسی میں ٹھے ہیں میں ادھر بھی دنس کے باران بات کروں یا نہیں سارے جیدے پولیس سب سے پہلے ایسے سوی کو بڑا جو ہمارے ہیں میں ان کا دل کی گرہیوں سے علاقے کرنا کی طرف سے میں ان کا ویلکم کرتا ہوں میں ان یہ کہانا چاہتا ہوں ایسے سوی صاحب کا جو دورہ ہمارا ہے کرنا کا میرے خیال میں ہمارے لیے جو اچھے رنگ لائے گا ان کا دورہ کرنا ہمیں ہونا ایک انتائی پسند دیتا ہے کیوں کہ ادھر بہت بڑا معاملہ علاقے کے میں چاہ رہا ہے ڈرکس کا جس میں جب سے یہ ایسے سوی کو بڑا یہاں پر انہوں نے اپنی کرسی سمالی ہے تو تب تک آئی سے بڑا فرق پڑ چکا اس کے بیچ میں کافی حد تک انہوں نے کافی ڈرکس میں کافی انہوں نے ہیلپ کی اور کافی لوگوں کو سلاکھوں کو پیچھے بند کر دیا اور ہمارے جو نوجوان ہیں علاقے کرنا کے ان کو کافی ایسا پریسرلائز ہوگے کہ واقعی اگر ڈرکس ہم جو لے رہے ہیں یہ بہت غلط چیز ہے اور اس میں ہماری جو جنگی ہے وہ برباد ہو رہی ہے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بالکل لائن پہ آ جائیں آج ہمارے لڑکوں کو کافی فرق پڑ چکا ہے اور ابھی انہوں نے جو کافی مطالبے لوگوں نے ان کو کیے جو آج انہوں نے یہاں لوگوں نے کافی مطالبے کیے یہاں پہ پائند تھے پھر پائند تھے ہمارے ڈیڈی سی میں بیڈی سی اسے میمبر تھی ہمارے ڈیڈی ری بیڈی سی چیئرمینت تھے اب آپ کو تمام علاقے کے محسوسی لوگ deutschen شرکت کی اور انہیں کہ ہمارے سسو شخص جو ہوں ہمارے مدھے حل کریں گے کوئی مدھے جو آجا ہفتتاک حل کر سکتے ہیں کوئی جو نہیں ہے آگے آ لے حکام ہمارے پبلک کے بیچ میں تو انہوں نے ہماری پبلک سر پانچ پانچوں نے بہت اچھی باتیں رکھی ہوئی ان کے آگے انہوں نے بھی اچھی طرح سنی باتیں کہ ایسی میٹنگ آگے بھی ہونی چاہیے مطلب مینے میں ایک بار یا دو بار کم سے کم ہونی چاہیے کیونکہ اس میٹنگ سے کافی بچوں کے اوپر مطلب فیکٹ پڑے گا کہ کم سے کم ہوئی ڈرکس سے باہر آئیں گے کیونکہ یہاں پہ یہی ایشو ہے ڈرکس میں چلے گئے ہیں کیونکہ پڑھ لکھ کے بچے بیٹھے بے رکزاری بھی بہت زیادہ ہے اور اتنا ہمارا ایریہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ کوئی بزنس لاسکے یا کچھ ملے ایک جو چھوٹی سی کسی کی شوپ ہے وہ اپنا گھر چلائے گا دوسرے کے بچے کو نہیں نہیں دے سکتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لون ہوئے یا کسی طریقے سے بھی بچوں کا کوئی نہ کوئی حال نکالے ہماری گورنمنٹ ہماری جو بھی مجھے سن پا رہا ہے